پاکستان پر ختم ہوتی اپنے زوروں پر تھی اور وہ پاکستان کی تحریک میں حصہ لے رہے تھے اپنے بزرگوں کی سرپرستی میں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا زفر احمد عثمانی صاحب مولانا اشرف علی تہنوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ان کی زیرہ سرپرستی وہ سب کچھ کر رہے تھے تو اسی وقت علمہ کا ایک گروہ اور تھا جو مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے بہت بڑے بزرگ علم خود میں نے اپنے والد سے ان کے لیے یا جب میں کبھی سیاسی معاملات میں ان سے بیٹھ کے ڈسکس کرتا تھا تو وہ بہت عدب سے نام لیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ وہ بہت پائے کے علم تھے لیکن سیاسی اختلاف تھا ان کا تو مولانا حسین احمد مدنی صاحب کی سربراہی میں علماء کے اس گروہ نے پاکستان کی مخالفت کی اور پاکستان کو نا پاکستان کے نام سے اور قائد اعظم کو کافر اعظم کے نام سے یاد کرتے تھے اس کے علاوہ بھی ایک گروہ تھا جو اپنے آپ کو اسلامی کہتا تھا اور وہ بھی ان کے خلاف ملک کے خلاف تھا پاکستان بننے کے خلاف تھا تو ان سب سے مقابلہ کرنے کے بعد اب جب پاکستان بن گیا اور جس طریقے سے وہ اپنے دلائل اور اپنے پوائنٹس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور ان کو لوگوں تک منتقل کرتے تھے اپنے نظریات کو وہ تو ایک خدازاد صلائیت تھی میرا خیال ہے کسی میں بھی نہیں ہوتی وہ بہت کم کسی کو اللہ تعالیٰ نے دے دی تو دے دی یعنی ایک تو ہی نا کہ میرا نقطہ ہے میری ایک رائے ہے اور ایک یہ کہ میں اپنا ہمنوہ بنا لوں آپ کو اس میں میں آپ کی حمایت حاصل کرلوں صرف آپ سے بات کر کے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال کی صلائیت عطا فرمائی تھی جب بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو معلومہ عشاء کے وقت کھڑے ہوئے فجر ہو گئے اور ایک بندہ نہیں اٹھکے جا رہا تو بلہ کے خطیب تھے اور ایسے اشعار موضونیت کے ساتھ اب خوشلہ نہیں اس پر ایک سمہ بن جاتا تھا ان کی تقریر کا اور لوگ حمد انگوش رہتے تھے تو وہ لوگوں کی ذہن سازی کرتے تھے پاکستان کے حوالے سے کوئی سیاسی موضوعات پر تقریر کرتے تھے تو پاکستان کا بیک گراؤن بتاتے تھے بتاتے تھے لوگوں نے کیوں مخالفت کی ان کا کیا مقصد تھا گاندھی جی سے ان کا کیا تعلق تھا کانگریس سے کیا تعلق تھا یہ ساری تاریخ بتا کے عوام کو وہ بس یہ مخالفین سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا جادو کرتے ہیں یہ احتشام الاختان یہ آکے ایک بات کہتے ہیں لوگ ان کتاب چل پڑتے ہیں وہ کبھی سنا ہوگا تم نے ایک بچپن میں ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا پائٹ پائپر وہ پائٹ پائپر جو تھا وہ کوئی دن بجاتا تھا اور بچے اس کے پیچھے لگ جاتے تھے اور وہ بچوں کو لے کے کہیں غائب ہو گیا ہو جاتا تھا تو یہ جو تھے یہ جب اپنی تقریر کرتے تھے وہ چاہے جمعہ میں ہو یا چاہے کہیں پہ بھی ہو یعنی میں تو خود ذاتی طور سے ایسے لوگوں سے کئی دفعہ کئی ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو کہتے تھے کہ ہم جمعہ کی نماز پڑھتے تھے مفتی شفی صاحب کے پیچھے نومان کیا مسجد نومانی آتی کیا تھی وہاں ڈیڑھ بجے ہو جاتی تھی اور کہہ لے تقریر سننے ہم آتے تھے جیک اپ لائن مولانا کی کئی لوگوں نے کہا یہ بات کہ ہم فلا جگہ تقریر سنتے تھے مسجد خضرہ میں نماز پڑھ کے ہم آتے ادھر تھے تقریر سننے تو لوگ ان کی بات سنتے تھے بس یہ برداشت نہیں تھا کہ یہ کیسے اور تو کچھ کر نہیں سکتے پہلے تو آتی طور پر کیچڑوں چالی گئی ان کو پتری طرح طرح کے الزامات کہیں کوئی جی اتنی فیکٹری ہیں تولیے کی فیکٹری ہیں فلانی ہیں ڈیماکی ہیں کسی نے کہہ دیا جی قادیانیوں کا نکہ پڑھاتے ہیں پیرسے لے کے جو موہ میں آیا بکتے رہے ہیں اور اسی طبقے نے یہ مشہور کیا کہ جی یہ تو سرکاری موضوع ہیں یعنی ایک ان کا مشہور واقعہ ہے ایک تصویر بہت تواتر سے چھپتی ہے کہ وہ ایوب خان کے بازو پر وہ باندھ رہے ہیں کوئی ایک آیت لکھی ہوئی تھی جو کہ قاری ظاہر قاسمی صاحب نے ان کو لا کے دی تھی کہ یہ سفر پہ جا رہے ہیں تو یہ پتہ نہیں کیا واللہ خیرون حافظہ شاید وہ لکھ کے لائے تھے کہ یہ آپ اس پہ باندھیں انہوں نے کہا لاؤ باندھ دیتا ہوں چالاگی تو تھی نہیں ان میں کہ وہ کہتے یہ کیا کر رہا ہو بھائی میں کیوں باندھوں تم خود باندھو انہوں نے باندھی وہ تصویر آئی اور تصویر پر کیپشن لگا ہوا تھا کہ ایوب خان کے امام زامر باندھ رہے ہیں ایک لاکھ دفعہ ایک کروڑ دفعہ اس کی بتا چکے وضاعت کر چکے مگر وہ مخصوص طبقہ وہ جو عبداللہ ابن سبا والا طبقہ ہے وہ چل رہا ہے ابھی تک وہ صافیوں کی شکل میں بھی ہے وہ سیاست دانوں کی شکل میں بھی ہے وہ سٹوڈنٹ لیڈرز کی شکل میں بھی تھا وہ بزنسمنٹ کی شکل میں بھی ہے انہوں نے ایک ہی رٹ لگا مولانا تو سرکاری ہیں یہ تو سرکاری مولوی ہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ جتنے کانگریسی علماء تھے جو کانگریس کے حمایت کرتے تھے اور جو پاکستان بننے کے مخالف تھے یہ سب بات میں سرکاری مولوی بنے ہیں کسی نے چیف منسٹرشپ لے لی کسی نے کوئی اپنی مولانا نے کہا کہ صرف ایک رویت حلال کمیٹی کا چیئرمن بنا دی ہے کیونکہ اس سے پہلے تو مولانا نے کوئی کیا رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن نہیں تھے جب سرکاری طور پر نہیں تھے حضان ہو جائے پھر بات کرتے ہیں کوئی سرکاری تو نہیں تھی نا رویت حلال کمیٹی وہی تھے تو سارا پاکستان ان کے فیصلوں کو مانتا تھا اب جب سرکاری رویت حلال کمیٹی ان کے پریشر کی وجہ سے بنا دی گورنمنٹ نے اور انہیں پہلا اس کا چیئرمن بنا دیا تو وہی ایک طبقہ جو اپنے آپ کو بڑا پارسہ سمجھتا ہے اور جس کو ہر وقت خطرہ رہتا تھا کہ یہ اگر آگئے تو اس نے یہ شروع کر دیا گا جی یہ تو سرکار یہ دیکھئے رویت حلال کمیٹی کی چیئرمنی پر بگ گئے یار بگیں تو پھر آدمی کسی تگڑی چیز پر بگیں نا تو اس قسم کی لوگوں نے ان کے بارے میں میں اپنا ایک ذات ہی تمہیں تجربہ سنو میں جب نوکری کرنے کے لئے نکلا اور میں نے انٹرویو دیا ایک جگہ تو لاسٹ انٹرویو تھا میرا فائنل تو بارہ ڈائریکٹرز بیٹھے ہوئے تھے اور لائن سے اور سب بڑے بڑے ماہ ایناز بزنس ٹائکونٹ یہاں کے خیر مجھے بلایا بٹھایا آپ کو ملادمت کی کیا ضرورت پڑ گئی میں نے کہا جی ضرورت مجھے ضرورت ہے تو آیا ہوں تو کہنے لگے نہیں آپ کی تو تولیے کی فیکٹری ہیں آپ لوگوں کی تو اور یو ہے ہے اور وہ ہے فلانا ہے دماغہ کہتا ہے خیر میں نے کہا کہ سر آپ لوگ تو ماشاءاللہ یہاں کی فائننس ورلڈ کو ساری جانتے ہیں یا میں نے کئی لوگوں سے سنائے کہ ہماری ٹاویل کی فیکٹری آج اتفاق یہ ہے کہ آج آپ لوگ سے سن رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا موقع ہے آپ مجھے وہ ایڈرز بتا دیں کہاں ہیں تو میں ابھی جا کے وہاں بیٹھ جاؤں بجائے نوکری ڈھوڑنے کے تو آسنے لگے کہنے نہیں ہمیں معلوم ہے بسا پولٹیکل یہ لوگوں نے مشہور کر رکھا تھا اور بہت بےہودی ہیں ایسی ایسی میں نے تو میں اصل میں ہمیشہ سے پبلک میں رہنے والا آدمی ہوں جل سے جلوس ہوتے تھے تو میں ان کے ساتھ اسٹیج پر نہیں بیٹھتا تھا میں پبلک میں بیٹھتا تھا اور لوگوں کی رائے سنتا تھا کیا کہہ رہے ہیں میں پتھان سننے والے سے یہ بھی سنتا تھا یار یہ بڑا کپر مول بھی ہے اس کا تقریر سنو بات کرتے آئے تھا بردست کرتا ہے اور نیو ٹاؤن کے مدرسل کے طلبہ بھی بیٹھے ہوتے تھے وہاں پہ وہ بھی جو بے اودگی کر رہے ہوتے تھے وہ بھی سنتا تھا ایسی مطلب بھی کہ کانوں پہ ایسی ایسی چیزیں کانوں سے گزری ہیں اور پڑھنے کو دیکھیں جن کا نہ سر تھا نہ پیر تھا مقصد کیا تھا کردار کوشی کرو اچھا کردار کوشی کر کے کیا ملے گا بھائی آپ مہرانہ کو اٹھا گئے آپ تو مہرانہ تیشہ ہم لوگتان بھی نہیں بن جائیں گے نہیں مقصد یہ تھا کہ ان جیسے علماء جو ہیں ان کو پیچھے دھکیل ہو تاکہ لوگ ان کی بات نہ سنیں ہم اپنا جو جالی بناسپتی اسلام ہیں وہ لوگوں کے دماغوں پر ٹھوٹسیں ہمیں موقع ملے یہ جو قدیم طرح کے علماء ہیں ان کو بھگاؤ یہاں سے چنانچہ ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے سب کو اٹھا دیا آج دیکھ لی جا آپ کیا ہو رہا ہے تو یہ بہرحال اب بھی ہیں لوگوں کے دماغوں میں یہ خناز برابہ ہے کہ مہرانہ سرکاری مولوی تھے یہ تھے بہتا ہیں اچھا بھئی تھے اب جو بھی تھے جا کے قیامت کے دن تم جو کر سکتے ہو کر لینا اور جو تمہارا نقصان پہنچایا ہے مانگ لینا ان سے جا کے لیکن میں بھی لوگوں سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں اسی ویڈیو کے درو کہ مولانا کے ساتھ مولانا اتشامل اقتحانوی کے ساتھ اس قوم نے جو احسان فراموشی کی ہے جو بدسلوکی کی ہے یہ جو کچھ آج کل بھگتنے کو مل رہا ہے نا ممکن ہے یہ اسی کا شاخصانہ ان کو اپنے گریوانوں میں جھانکنا چاہیے کہ انہوں نے اسلاف کے ساتھ کیا کیا ہے ان اکابرین کے ساتھ کیا کیا ہے کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ پاکستان کے لیے قربان کر دیا اور ایک دھیلی کی بھی انہوں نے کوئی منفیت حاصل نہیں کی اگر کی ہوتی تو آج عزت کرتے لوگ آج تمہاری عزت کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں پتہ چلتا ہے مہاران تشاملہ تھانوی کے پوتے ہیں میں آپ کو ایک واقعہ سنا سعودی عرب کا میں سعودی عرب سے آ رہا تھا تو میں نے ایک ڈرافٹ بنوانا تھا ائرپورٹ پر کیش کرنے کے لیے ایسی دوہزار روپے کا میں باہر ایک الراجی بینک تھا اس کے باہر میں کھڑا منظور چھوٹا تھا میرے ساتھ میں خیر کھڑا ہوں تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ جی وہ آپ اپنے شناختی کارٹ تو دیجئے ایک پاکستان ہی تھا اندر بیٹھا کاؤنٹر پہ تو میں نے کہہ یہ لیجئے شناختی کارٹ خیر میں بیٹھا ہوں تھوڑے در میں اٹھ کے باہر آگیا وہ اور آکے کیا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میرے آگے سجدہ کر دے میں نے کہا کہ خیریت کیا کہنے لگے جی میں ملیر سے ملیر کینٹ سے مولانا کے پیچھے جاتا رہا ہوں نو سال ترابی پڑھنے کے لیے نو سال ملیر کینٹ سے جیکب لائن اور کیا شخصیت تھی مولانا کی اور یہ ہے وہ میں نے کہا ہاں بھئی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے تو منظور کو دیکھ کے بولا ہے یہ ان کا پوتا ہے میں نے کہا جی جی میرا جی چاہتا ہے اس کیلئے کچھ کا میں نے کہا نہیں ہے بس آپ نے کہا نہیں نہیں میرا جی چاہتا ہے اور نکال کے دس ریال منظور کو اب منظور میری شکل دیکھ رہا ہے میں نے کہا لے لو یہ عزت کا خزانہ چھوڑ کے گئے ہیں ہماری نسلوں کے لیے تو یہ میں لوگوں سے اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں سب بچوں سے کہتا ہوں کہ عزت کا وہ خزانہ جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں سے کسی میں وہ صلاحیت ہے کہ اس میں اضافہ کر سکیں اگر اضافہ نہیں کر سکتے تو خدا کے واسطے اس میں کمی کی بھی کوشش نہ کریں کبھی جتنی ہیں اتنی تو رہنے دیں کوئی حق نہیں پہنچتا آپ کو اگر آپ اس میں اضافہ نہیں کر سکتے تو اس میں کمی کا بھی کوئی حق نہیں ہے آپ کو �سی کے لیے موسیقی